پوچھ پریزادوں سے ہجر کیسے جھیلا ہے دغلی ہے اور روپے بیر بیخالے ہیں دغلی ہے جھیلے ہیں کتنے دغلی ہے یہ پھر سے کری گئے صحیح نہیں بڑھا میں شروع سے لگاتا ہوں وہ یہ اینڈ پہ سر صحیح ہو گیا آپ کا صحیح یہ غلط بھی صحیح ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کو میزمان یاسر شامی آپ کی خطبت میں حاضر ہے اور آپ جٹھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں سابق چیف جسٹس گلکت پلتستان رانہ شمیم صاحب کے بیٹے کے ساتھ موجود ہوں یہ مختلف میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے آج تک اس کی میسٹری جو ہے وہ کلیر نہیں ہو پائی میں یہاں پر آگر پریشان ہو گیا ہوں انہوں نے یہ ریڈ بول بھی رکھی بھی ہے یہ میں ایک منہ پہر پی کے دکھاتا ہوں آوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑوی ہے یہ آپ یہ پی لیں اور خسطوری دنیا کو خود بتاتیں کیا ہے پتہ چل جائے کہ میٹھی کے کڑوی ہے کلر بھی جو ہے وہ ایک مبینہ دور پر ایک چیز ہوتی ہے جیسے لائف میں ششکے پورے ہونے چاہیے allowed جو چیز نو ہے اس کو بھی کریں تو ایسے کریں کہ لگے کہ وہ آپ کر رہے ہیں ایسے پیتے ہیں نہیں اب نہیں پیتا کیوں نہیں پیتے یہ حرام ہے پہلے کیوں پیتے تھے نہیں وہ پہلے بہت پہلے جب یونیورسٹی میں تھا کون سے پیتے تھے دو دفعہ بیئر ٹرائی کی پھر میں نے یہی سوچا کہ باپ نے تنا پیسہ خرچ کر کے پڑھنے بیجے اور میں ادھر شرابی کبابی بن گیا تو لانت ہوگی میری زندگی دو دفعہ پیتے تھے نمکو کھائی تھی ساتھ یا لیز نہیں وہ ایسے بیئر تھی بیئر کو آپ ایسے بھی پی سکتے ہیں کون سے ویسکی پسندہ آپ کو ٹری سمتنگ تھا یا ٹری اس طرح کر کے تو وہ ہی ایک دفعہ پیتی اور اگر سکوش میں جائیں یا شیمپن میں جائیں شیمپن بھی ایک دفعہ چھوڑی جہاز میں ایک دفعہ پیتی ان ساری جتنے بھی بوٹلز ہیں ان میں گول لیبل اچھی لگتی ہے بلیک لیبل ایکس آر یا گلین فیلڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے مری برو بری مطلب جو لوکل ہے یہ بھی مسکی کی ہے میں یہاں پھر وہی میسیج دوں گا جو میں نے گریدہ فاروقی صاحب کے پرام میں بولا تھا کہ اگر شراب حلال ہوتی تو میرے سے زیادہ کوئی نہ پیتا گی اگر شراب حلال ہوتی تو میرے سے زیادہ کوئی پیتا بھی نہ پیتی کیوں نہیں یہاں پیتا ہے یہ پتہ نہیں قدرتی ہے مجھے کیونکہ میں کافی بہت پیتا ہوں تو میں جے کسی نے بولا کہ کبھی تم پی کے دیکھنا تمہیں نہیں چڑھے گی ٹرائے کرنے کے لئے وسکی پی تھی اپنی گاڑی بھی چلا ہی سب کچھ کیا آرام سے آیا لوگوں سے بات بھی کی کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے پی ہویا اور میں نے پوری بوڈل پی تھی جب پیتے ہیں تو اس کے ساتھ چائے کیوں پیتے ہیں ہمیں چائے کا کپ بھی دیکھ رہا تھا میں ابھی میں نے اٹھا کے رکھا ہے بس مجھے تو جی میرا ہے تو یہ موکٹے یہ یہ چائے کا کپ ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چائے ساتھ پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ چائے کی بات کی تو میں سگرٹ پی سکتا ہوں پی لیں سر لیکن ہونے آ رہا ہے تو میں تو پہلے بھی پی چکوں پی لیں پی لیں آپ کی مرضی ہے آپ کے بس یہ ہے کہ آپ لوگ کے لاؤڈ ہو رہے ہیں چاکے کہ وہ آپ کو بتا ہے نیشنل ٹی وی پہ لاؤڈ نہیں ہے یوٹیوبرز کو منا نہیں ہے سگرٹ بھی ساتھ ساتھ پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو اچھا کام ہوتا ہے دماغ صحیح فوکس رہتا ہے آپ کو ویسے فلم کون سپس آدھا ہے فلم ہے میں زیادہ انگلیش انڈین دونوں دیکھتا ہے اور اس میں سے ایک گانا آپ کو سنا سکتا ہوں انڈین مووی سے جو مرضی کرے میں آپ سے سوال گوش کر رہا ہوں کانے سنا رہے مجھے دیکھیں میں تو یہ دیکھنا کلام ہے بچوں کو یہ سنایا ہے کہ ایسی چیزیں اس سے میں کوپی رائٹ آجے گا یہ میوزک بند کر دوں یہ جو عدالت میں اب آپ کے اور والی صاحب کے اگینز جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیان آپ نے کچھ دے دی ہے میڈیا پر سچ میرے خواد سے کڑوا ہوتا ہے وہ لوگوں کو حضن نہیں ہو رہا اس لئے کچھ منسٹرز کی چیخیں بھی نکلتے ہیں آپ نے سنی ہوئیں گی آپ نے کوئی سیاسی پارٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں تو بنا چکا ہوں دوزار سترہ میں انہیں بنائی ہے اور سپارٹی کا کیا نام ہے شان ہے پاکستان سمجھتے ہیں کہ دوزار تیس کے الیکشن میں پلائم منسٹر اگر آپ بن گئے یا بن سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن دوزار تیس میں مجھے تو لگ رہا ہے الیکشن دوزار بائیس میں دیسی گھی میں سر زیادہ اچھی روٹی بنتی ہے یا مطلب الٹے طویدہ نہیں دیسی گھی پہ نہیں دیسی گھی کے ساتھ بڑی اچھی روٹی بنتی ہے اور تبا الٹا والا جو ہے یہ سوال تھا میری بیگم سے کری گا کیونکہ یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنی مدد پوری کر پائے تو اگلی مدد بھی پانچ سالوں نہیں کی ہوگی اللہ نہ کرے کیونکہ جو تباہی وہ پھیر چکے ہیں فائنینشلی ایک دو کلو کا لاطو ہے اور ایک آدھا پاؤ کا لاطو ہے دونوں کو گھومائیں تو زیادہ جلدی جو ہے وہ کونسا جو ہے وہ مومنٹ بند کر کے رکھ جائے گا دو کلو کے اور کتنے ہیں ایک پاؤ کا ایک پاؤ کا اور کیا آپ کا سوال کیا ہے کونسا زیادہ گھومے گا میں خلال ایک اور لیلنچ اس کی جلدی کونسا رک جائے گا ایک کلو والا اس کی ریزن بھاری ہے اگر بھاری اکثریت اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو پی ٹی اے کے مقابلے میں مل جاتی ہے اور ان کو ملکی بار دور سمالنے کا موقع ملتا ہے تو کیا معیشیت پر کنٹرول ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی جماعت پا سکتی ہے پہلے پا چکی ہے آج تو تبھائی ہوئی ہے آپ مجھے ایک بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعی اپنے کالیج کا آپ کو بتائیں جب ہم یہاں سے فورن سن جاتے ہیں وہ ہمارے آئیل ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ شاڈی بیا کی رسموں میں جو سالیاں ہوتی ہیں یہ جوتے چھپائی کی رسم کرتے ہیں یہ مسجد میں کون سے سالے کرتے ہیں میں نے تو نہیں کروای تھی کیون میری سالیاں جب آئین تھی میں نے کہا جی آپ میرے سامنے نہیں بیٹھیں تنزو مزا سب ہوا تھا لیکن میں نے ان کو پاؤں نہیں کہا ہاتھ میں لگا نہیں مجھے وہ رسم پسند آپ اتنے سگرٹ بھیتے کیوں ہے یہ تو سموکنگ جو ہے وہ بہت سے ہمیں نوجوان بھی دیکھتے ہیں تنزو مزا بھی چل رہا ہے لیکن آپ سب پولٹیکل سوال بھی دے رہے ہیں اور آپ ساتھ مجھے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ میں اپنے ہوش میں تو ہوں کہ یہ ڈرنک صحیح ہے یا الکوہل ہے یا نارمل ڈرنک آپ مجھے چیک کرتے رہتے ہیں پروف دیں کہ یہ الکوہل نہیں ہے آج آڈینس کو بھی دیں یہ بوٹلز اگر یوں رکھ دیں تو یہ لگتی ہیں الکوہل آپ پہلے پڑھیں اس پہ کیا لکھا ہوئے نون الکوہلک بیر کے ساتھ چائے کون پیتا ہے آپ بیر کے ساتھ پھر رس بھی ڈپوکے کھاتے ہو میں وہ چائے میں بیر کے ساتھ آپ یہ چائے بھی پیتے ہیں اور سگرٹ بھی آپ نے لگایا ہوا یہ ساری چیزوں کے کروس جو ہیں وہ طبیعت نہیں خراب کر لیا تھا اللہ نے مجھے سٹرانگ بنائے میں مرد ہوں یہاں سمٹ کھاتے ہیں اسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ہیڈک ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں میں وکیل ہوں جی پارٹی بنائی ہے تو اس میں الیکشنز کنٹسٹ کریں گے بھرڑا ڈالنے کے لیے میں نے پارٹی بنائی ہے جو لوگ آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ان کو کی میسیج دینا چاہتے ہیں میری پارٹی میں کسی پلمبر نے بھی آ کے الیکشن لڑنا ہے لیکن اس کو پولٹیکل وزڈم ہونی چاہیے پلاسٹک اور نالے کے کوئی سے دو فائدے بتا دیں لاسٹک بچپن میں کام آتا ہے شلوار پہننے میں کیونکہ نالہ باندھا نہیں جاتا اور جلدی بھی ہوتی کیونکہ بڑی شوشو جلدی آ جاتا ہے نالہ بڑے ہو کے پہنے پلاسٹک نالہ پہنے کے آپ کے دو ساپ کو پتا ہے بڑے شرارتی ہوتے ہیں ہوتے آر دیتے ہیں لنڈن سے آپ نے اپنا یہ سکول آف لار یہ تمام تعلیمات جو تھی مکملگی میرے والی صاحب نے جب مجھے بچپن میں میں جانے چھ لیا تھا کہ یہاں تو یہ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ نمونہ ہے کوئی اس میں کان جی میں کیا ہوتی ہے مونا نہیں کہنا میں نے آپ کو کہا دیا میرے بھائی پلیز میرے انٹرویو میں نہیں آپ نے مونا گیا بڑا جزا کے اللہ جی آپ بڑی عزت دے رہے ہیں بڑی میر بانی کبھی کانجی میں بیر ڈال کے پیئے آپ اس میں کانجی میں کانجی میں کیا ہوتی ہے اتے والے گافز ہوتی کانجی وہ جو اس کے اندر گاجریں بھی ہوتی ہیں مربے کی صورت میں اس کو ڈرائے فارم میں رکھا جاتا ہے یہ حرکت میں نے کبھی نہیں کیا چائے کے ساتھ بیر پی رہی ہے یہ کنگ صاحب یہاں پر وہ کوئی تاج محل بنا رہے ہیں ہم کی بھی لیول ہوتے ہیں ہر طرح کے پاگل ہوتے ہیں ہر کیٹگری کی ہوتے ہیں لڑکا جائی جا رہا ہے جائی جا رہا ہے جائی جا رہا ہے ایک دم وہ رکھ گیا اس کی ریزن کیا آپ کے حیال سے آگے کھڑا آگیا اس کا گھر آگیا غلط ہوگی جو پولیٹیکل پارٹیز پانک تب یہ ٹھیک ہے آپ کی آپ سوال کرتے جب آپ کے والی صاحب چیف جسٹس تھے گلت کے بلتستان کے آپ تب بھی مطلب اسی موڈ میں رہتے تھے تب میں بڑا شریف سا بچہ بن گیا تھا پانک میں فوجی کٹنگ کرواتے تھے وہ ابباجی زبدستی کرواتے تھے فوجی پسند ہے نہیں مجھے فوجی پسند ہے فوجی کٹنگ پسند ہے کرتا ہے آج اگر کوئی فوج میں موقع ملے کوئی عمر کی جو قید ہے اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا جائے پاک آرمی میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں سیکنڈ لفٹ آنڈ کے طور پر یا کسی بھی آفیسر کے رینک پر تو آپ جائیں گے اس عمر میں لاکیا ہم جس سیکنڈ لفٹ آنڈ کے رینک پہ لے گی ہیں آرمی چیف بن جاتے ہیں ملکے تو سب سے پہلا قدم آپ کیا اٹھائیں گے آرمی چیف کیوں میں تو پرائیم میسٹر بننے کی سوچ رہا بچپن میں آپ کو پمبیری والا ٹیکہ لگا بچپن سے ہاتھ پہ لگایا تھا پیغام دینا چاہیے ہمارے دیکھنے باگا تو دی سکتے ہیں پیغام یہ دوں گا کہ بھئی اپنے یوت کو کہ یہ آپ کے جو پی ایم ایلون پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئے اور ایون جو باقی دیگر جماعتیں زہت تر وہ آپ کو بے حکم بنا رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں ان کو وہ یوز کرتے رہتے ہیں جو کمر میں مورے ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جب آپ کے ملک کے حکم نان صحیح حکومت نہ کر رہے ہیں میں کمر کے کہہ رہا ہوں کمرے کے نہیں کہہ رہے ہیں مورے تب ہی ہلتے ہیں ایک گانہ سنا دیں تاکہ تب تک پھر بھابی اور پتنے کی بات کی نا گانے کی یہ میں سناتا ہوں اب آپ کو دوسرا گانہ گندی موویز بھی دیکھتے ہیں پری ٹیم آپ نے دیکھتا تھا آپ نے دیکھیں ہوئی کترہ کترہ میں گھنوں بھی گے ہونٹ تے لے ایسے نہیں وہ ایک ہے ڈلی سے ہیں ڈیش ڈلی سے ہیں ڈیش یہ لیٹک یہ گانہ آج کی ہوت کو سننا چاہیے ہیں وہ اوپر سے بابی اور بچوں کو بلا لیں ہمیں کوپی رائٹ پڑھ جے گا اس کو بند کر دیں سابون کے کوئی سے دو فائدے بتا دیں وہ والے فائدے آپ نے بچپن میں آپ کو بھی پتے کیا ہوئیں گے فائدے بتا دوں سابون آنے کے کام آتے ہیں آپ کے سمجھے تندھونے کے بھی کام آتا ہے ایک تو ماری پاکستان کی گندی زہنیت بہت ہے آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم وہ نہیں سوچ رہے تھے ایک بندہ اپنے گھر سے اپنے سوچرال تیس منٹ میں پہنچتا ہے لیکن وہ ہی بندہ جب واپس آتا ہے تو اس کو تقریباً آدھا گھنڈا لگ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے نا جانے میں اس کو تیس منٹ لگتے ہیں واپس آنے میں آدھے گھنڈا لگتے ہیں ہیپی بیڈے ٹو یو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب احمد حسن رانہ صاحب جو کہ ملک کے معروف شائر بھی ہیں پوائٹ بھی ہیں ڈرنکر بھی ہیں سنگر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہارفن مولا ہے کرکٹر بھی ہیں اور یہ ہمارے سب سے بڑی ہرس رائیڈر بھی ہوں ہرس رائیڈر بھی ہیں ریڈنگ بہت اچھی کرتا ہوں ہر طرح کی یہ جن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ احمد حسن رانہ صاحب ہیں جو کہ ایک ہاتھ میں چائے اور ایک ہاتھ میں بھیر پیتے ہیں ان کی گفتگو ہم نے ان کی مرضی کے ساتھ اس طرح سے کی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو پوچھنا آپ پوچھیں یہ سارا انٹریو میں لگا سکتا ہوں ملکل جی آپ نے مجھ سے پوچھ کے کروایا تو میری بھی جادت ہے آپ بھی مرضی سے ہوا ہے ملکل لیکن میں بھیر نہیں پی رہا تھا میں پھر بتا دوں کہ یہ نون الکولک بھیر ہے جو میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے دیکھیں اس کو یوں ڈالیں تو اس کا کلر یہی رہتا ہے چڑہ ہی اس عداسے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا بوتل دور پہ بوتل دور پہ اللہ حافظ